جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا حق کی خاطر لڑنا ہوگا دھرنا ہوگا گھروں سے آج نکلنا ہے سنگ تحریک کے چلنا ہے جینا ہے یا مرنا ہے دھرنا ہے بھئی دھرنا ہے دھرنا ہے بھئی دھرنا ہے گھروں سے آج نکلنا ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں سینس ملی کے باہر جہاں آج روز سے آج نمہ روز داخل ہو چکا ہے اور کراچی جماعتی سلام ایکی طرف سے ایک پندیاتی کالا قانون کے خلاف درنا دیا جا رہا ہے یہاں بارشیں بھی ہوئی اور کترتی سردی بھی ہے لیکن یہ سردی یہ بارشیں ان لوگوں کے خوصلے بس نہیں کر سکے یہاں کا ماحول دے کر یوں لگتا ہے کہ اس منجمت خون منجمت کر دینے والی سردی کے بجے ان کا خون اور بھی جوش مار رہا ہے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں سینس ملی کے منبر جماعتی سلامی کے جناب عبدالرشید ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بلدیاتی کالا قانون کیا ہے اس سے سین کے عوام کو کیا وائدہ اور کیا نقصان ہے السلام علیکم سید عبدالرشید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کالا قانون ہے بلدیاتی کانون ہے یہ کیا ہے اس سے زندگی عوام کو کیا وائدہ اور کیا نقصان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلدیاتی قوانین کے ترامیم کی گئی ہے اس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ مکمل طور پر چھین لیے گئے اور اب بلدیاتی نمائدوں کی حیثیت صرف اتنی ہوگی جہ وہ ایک کمپلینر کی حیثیت سے کام کریں گے کسی مسئلے کے اوپر سے محکمت کے محکم کو شکایت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک متخب نمائدے کی اگر اختیارات چھین لیں تو اس کے نتیجے میں مسائل کی حل کی طرف پاکپیشن نہیں کر سکتا چاہیے بتائے کہ اس حدالے سے حکومتی زینیاں مزاگرات کو آلے نہیں وہ سکروں سے خون پر رابطے تو ہیں ان کے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ سنجیدہ نہیں ہے مزاگرات کرنے میں اور ان کو سنجیدی کی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمارا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے آپ نے شہر کے وہ سارے ادارے ریونیو جنرنیٹ کرنے والے آپ نے واپس لے لیے ہیں سن بلڈنگ انڈول آتارٹی آپ کے پاس ہے وارٹر ان سیفریج ووڈ آپ کے پاس ہے ملیڈ آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے سب کچھ آپ نے لے لیا اب آسی شہید آسپیٹل یہ بلدیاں نے بنائے تھے کیمسی نے بنائے تھے یہ سب آپ نے لے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کراچی کو کنگال کرنے کی پالیسی بر ہیں آپ کو سن کے شہری علاقوں کے حقود دینے ہوگئے ہیں میں اس معاملے میں کس حد تک پیش رفت ہوں دیکھیں دھرنا تو ہمارا جاری ہے اور ہم نے اس کو غیر مہینہ مدت کے لیے اس کی مزید توسی کر دی ہے جب نے پیپس پارٹی کے حضرہ کی طرف سے بہت پنابتے ہوئے ہیں لیکن کوئی سجیدہ پیش رفت ان کی طرف سے نہیں ہے ہم تو اس بات کے لیے تیار ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے آئینی طور پر یہ جدوجہت کر رہے ہیں حکومت کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کر دی ہے اور عوامی طاقت کے ذریعے بھی اب ان کا اکاملہ کریں گے اچھا اس طرح میں صرف جماعت اسلامی کے کارکواناں نیا دیگر مذہبی سیاسیہ دیگر اداروں کے افراد بھی موجود ہیں نہیں اس میں جماعت اسلامی نے یہ درنا ارنج کیا ہے اور اس کے اندر جماعت اسلامی کے کارکواناں کی بہت بڑی تعداد اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اہم شہر اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور وقلہ کی تنظیم ہے ڈاکنوں کی تنظیم ہے سادلہ کی تنظیم ہے مزدوروں کی جوڑیان اس تمام لوگ اس دنے کے اندر شریک ہو رہے ہیں یہ آپ کا بہت بہت شکریہ دین آزرین یہ سہدہ بیشن صاحب تو کرتے ہو کر رہے تھے یہ تعالیٰ کارکواناں سے بھی بات کر رہے تھے ان کا جو لاحامل آئندہ کا تب تک کلے کوئی ریزن آ جائے تب تک کلے دیکھتے رہی ہے شاندار پاکستان اللہ حکم جائے گا